شیئر کورٹ کی رہنے والی ایک مہیلہ کی شادی نو سال پہلے راجہ کا تاجپور نورپور میں ہوئی تھی شادی کے بعد مہیلہ نے تین لڑکیوں کو جرم دیا ہے اب مہیلہ کا آروپ ہے کہ لڑتا نہ ہونے سے ناراض سسرال والے اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں اس کے بچوں کو کھانا نہیں دیا جاتا اور اس کے ساتھ مار پیٹ کی جاتی ہے اب مہیلہ نے اپنے پتی اور دیور سہیت کئی لوگوں پر اس کے ساتھ غلط کام کرنے کی کوشش کرنے کا آروپ لگایا ہے مہیلہ کا آروپ ہے کہ اس نے اس کے شکایت تاجپور چوکی پر کی لیکن کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے اب مہیلہ کی باتوں میں کتنی سچا ہی ہیں یہ تو پولیس کی جانچ کے بعد ہی پتا چل پائے گا خلال مہیلہ نے آلہ دکاریوں سے اپنی سرکشہ کی گوہر لگائی ہے میرے ساتھ سروزہ اب تک کی گھٹنا ہے آپ میں اسے برداز نہیں ہو رہے اس لیے میں سروزہ ہی بتانا چاہتی ہوں کہ میں سروزہ کیا ہوا کیا ہوا بتاؤ جب میں شہدی کر کے اس گھر میں آئی تو شہایا دیج کم لائی میرے ماں ماں وہ دے ہیں ساتھ جتنو دیج نہیں دے پا ہے ان کی لڑکیاں ہیں تو جتنو ان سے بنا انہوں نے دے دیا انہوں نے مانگ رکھی تو میں بھی دھوڑا دھوڑا دے تے رہی پھر اس چلتے چلتے میرے بچے ہوگا ہے تین لڑکی ہیں چھتی نو لڑکی ہیں جی انہیں لڑکے کی چاہت تھی انہیں جلدی جلدی بچے جلدی تلابری کے کلیے کہ ساید دو لڑیوں پہ یہ لڑا ہو جاگے بھو یہ لڑا نہیں ہوا تو انہوں نے جچہ ہی کو مجھے اتنا مارا کہ میرے اللہ جانتا جب انہوں نے مجھے اتنا مارا تو میرے اوپر لگیا پیسہ پیر انہوں نے مو پیسہ بھی مانگایا مجھ سے کہ پیسہ لڑکے دے جب لڑکا تیرے پر جی میرے تین لڑکی ہیں اب میں انہیں لڑکا نہیں دے سکتی کیونکہ ان کی امی نے نا یوں کہ دیا ہے کہ بیٹ میں ایک میلانا سے پوچھے اس کے نا لڑکا نہیں ہونے کا اس کے لڑکا نہیں ہونے کا اس کے لڑکا کیسے چٹا ہوئے تو انہوں نے مجھے غلط طریقے سے آدمی رات کے دو بجے ایک آدمی آیا ابھی چار تاریخ میں ایک آدمی آیا تھا چار چھے میں اب پھر میرے ساتھ چارہ آدمی آگا ہے اچھا کون کون تھے جی ایک سعودی میں رہتا ہے پیسل پہ آیا ہے ایک ویدہ اور ایک ایک ویدہ میرے دیوار خود کاری صاحب تھے خود میرا دیوار تھا ساری رات تو کیا ہوا پھر اور دو آدمی ایک آدمی کو میں نام نہیں جانتی پتی کہاں دے آپ کے پتی میرے باہر تھے کہاں باہر گہاں مطلب باہر رہتے ہیں وہ کرواتے ہیں یہ کام آنے تم کرو میں چیدہ ہوں اللہ بھی جانس کے کروارا ہے اچھا اور کیا ہوا پھر کیا ہوا میرے یہ کپڑے دیکھو یہ کپڑے دیکھو میرے یہ کپڑے میں جب فار موڑ گئے یہ نیچان دیکھو چار تاری کہ میرے اس طرح نوچم ناچی کر رہی جا رہی ہے تو کیا کرنا ہے بلتکار کرنے ہی کوش کر رہی ہوں میرے ساتھ بلتکار کرنا چاہتے ہیں آپ نے پولیس پرسازن کو بتایا میں نے پولیس کو بدلایا پولیس مول کا پیسہ اتجا چکا ہوتا ہے میں خود مجھے یہ بات کر رہا ہے کہ تُو کھراب ہے تُو کھراب ہے میں کھراب رہی ہوں میں رنڈی نہیں ہوں مجھے رنڈی بنایا جا رہا ہے کیا درگانہ سے بولا ہے جی کون سی چوکی سے چوکی داشپور جی چوکی داشپور بڑھتی ہے آپ کی جی میں نے ان کے سامنے کہا میں رنڈی نہیں ہوں مگر مجھے رنڈی بنایا آپ کو انسام نہیں ملیا پولیس سے بلکل میں نہیں ملیا دھندے والی بنایا جا رہی ہے میں دھندہ نہیں کریں چلو ٹھیک آپ لڑگی ہے کون ہو میں لڑگی کے امی ہوں اچھا کیا گڑنا ہوئی میری لڑگی کے ساتھ بہت بہت طمیتی کرتے ہیں سسوال والے لڑگی کے ہاں میری بچی تھی بڑھ آمی میرا بیمار ہے جی اور میری بچی بونا بہت پر ساتھ سروزی کر رکھا تھا اچھا یہ نہیں ہے نہیں نہیں مار پی سکی تھی اچھا یہ بہت سمجھاتی رہی ہے اپنی بچی بڑھ آگا تھے تین بچی آگئی جی اب تین بچی ہوگی لڑگی ہوئی اس کے تو میری لڑگی کے ساتھ بہت طمیتی بہت جاتے ہیں میری لڑگی کے ساتھ دو بجے آدمی آتی آتے ہیں ہم اور آدمی آکس کی بہت طمیتی کرتے ہیں تو انہیں رول مچا کر سو نمبر کی پولیس بھی بلائی تھی اچھا پولیس نبی اپنا سنائنے گری اپنا سنائنے گری اس کے ساتھ اچھا جب میں دستی لے جاکا گھٹا لگایا یہ سین کرتی ہے تو لڑگی کے ساتھ بہلات کرنے کی کوشش کی بلکل اچھا کتنے جنے دے چار جنے دے اچھا ٹھیک اچھا